نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی کو وہم ہو کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو وہ آمدوں اور پیروں کے بعد جانے کے بجائے وہ اپنے آپ کو کیسے چک کر سکتا ہے کہ مجھ پر جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا آج کی ویڈیو میں جادو کے ذریعے سے جو جنات انسان کے جسم میں جگہ بنا لیتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں اس کا تفصیل ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جب انسان پر جادو کیا جاتا ہے تو پانچ قسم کی جنات اس کے جسم میں جگہ بنا لیتے ہیں اور یہ پانچ قسم کے جنات اور ان کی ہر ایک کی الک الک طریقہ کار ہوتے ہیں سب سے پہلے جو جنات کی جو ایک قسم ہے یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر وہاں سالوں سال گزرتے ہیں اور اس کے بدن سے نہیں نکلتے ہیں یہ جنات جادو کی وجہ سے اسی مریض پر مسلط ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو تفصیب دے سکے ان کا مقصد اس انسان تو بالکل ختم کرنا ہوتا ہے اور کمزور کر دینا ہوتا ہے اور بے بس کر دینا ہوتا ہے اس طور پر کی آپ کو مقمل تندرستی اور صحت مند دکھائی دے گا ہاتھ کان پیت دیگر آزا مقمل طور پر صحت نظر آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کمزوری اتنی ہوگی کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے لئے مشکل ہوگا کھاتا پیتا ہوگا لیکن جسم میں طاقت نہیں ہوگی تیس سال والا آدمی ساٹھ سال والا دکھائی دے گا اور کم عمر انسان کمزوری کی وجہ سے زیادہ عمر والا نظر آئے گا یہ پہلے قسم میں اس کا نام ہے جنرل دوسرا قسم یا پیر یا جسم کا کوئی دوسرا اہم جز کو خراب کر دیتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک وجہ ہوتی ہے اور تیسرا جو ہیں انسان کے ذہن کو کمزور کر دیتا ہے کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا چوتھا قسم انسان کے پیٹ کے نظام کو جگڑ لیتے ہیں اس میں مرور سا پیدا کر دیتے ہیں اور پانچوہ قسم انسان کو بلکل نامر بنا دیتے ہیں اور ازواج زندگی کے قابل نہیں رہتا جس کی وجہ سے گریولے پریشانیاں اور خود بھی ہر وقت پریشان رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد گھر میں لڑایاں جگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپس میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے اور یہ جب انسان پر جادو کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ پانچ قسم کے جنت جگہ بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچا لے اور اب اس کا توڑ کیا ہوگا اور اس کو کیسے ہم نکالیں گے اگر کسی پر جادو کیا گیا ہے جنت وغیرہ ہیں دوسری جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس کو ختم کرنے کا بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ